نمسکار دوستو ہندی نیجا فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو راجنیتی میں اروین کیجریوال جی کو آپ بلکل الگ اسطحان پر دیکھ سکتے ہیں یہ سمجھ لیے کہ آپ ان کو پسند کریں یا آپ انہیں نہ پسند کریں لیکن آپ انہیں اگنور نہیں کر سکتے یہ سمجھ لیے کیجریوال جی ابھی جمانت پر آ گئے ہیں ان کو یہ جمانت 177 دن کے بعد ملی ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ اپریل میں گرفتار کیے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے جمانت کے کئی پریاز کرے کرے اور ان کو ایک بار ای ڈی نے ای ڈی کی کیس میں ان کو جمانت مل بھی گئی تھی لیکن سی بی آئی نے پھر ان کو ملپ گورڈ میں اپیل کری اور ان کو اگلے کیس میں بک کر کے اندر گرا دیا تو یہ کل ملا کے باہر آ ہی نہیں پائے یہ جیل میں ہی رہے تو اس طرح سے 177 دن بعد اب ان کو فائنلی سپریم کورڈ سے جمانت مل گئی ہے جمانت جو ملی ہے اس کی کچھ کنڈیسن ہے اس کی ایک تو یہ کنڈیسن ہے کہ کیجریوال جی باہر آنے کے بعد کسی بھی سرکاری فائل پر سائن نہیں کر سکتے ہیں پہلی کنڈیسن دوسری کنڈیسن یہ مکھ منتری کاریالے میں جان نہیں سکتے ہیں تیسری کنڈیسن کہ یہ کسی بھی طریقے سے کیس سے جڑی ہوئی چیزوں پر بیان نہیں دے سکتے ہیں یہ کوئی بھی کومنٹ نہیں کریں گے اور چوتھی چیز جب بھی کورڈ ان کو کہے گی تب ان کو واپس آنا پڑے گا اور کیس میں سیوک کرنا پڑے گا اور یہ جو ان کو جمانت ملی ہے دس لاکھ کا ان کو بانڈ دینا پڑا ہے تب ان کو جمانت ملی ہے یہ تو رہی دوستو بات کی کیجریوال کا جمانت کیسے ملی اور آپ کو ایک بات بہر بتا دیں کہ جو یہ جمانت ملی ہے اس میں سپریم کورڈ نے ایک کمنٹ سی بی آئی کے اوپر بھی کیا ہے سی بی آئی کے اوپر یہ کمنٹ کیا ہے کہ آپ جو ایک پنجلے میں کہت توتے کی طرح جو ایمیج ہے آپ کی اس سے آپ باہر آئیے کہ جب بھی اسے جمانت ملنے لگتی ہے تو آپ ایک نئے کیس لے کر آ جاتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے آپ اپنا کیس ہے اس کو اچھے سے فریم کریے اس سے بنائیے اور ایسا مت کریے کہ جب جمانت ملنے جوالی ہو تو اس میں آپ آ جائیے ایک نئے کیس لے کر کے ایسا ٹھیک نہیں ہے تو یہ سپریم کورڈ نے سی بی آئی کے اوپر ایک تنجل کس آئے ایک کمنٹ کر آئے دوستو آپ کو بتا دیں کی ارون کیجری وال یہ جو باہر آئے ہیں یہ اس لیے نہیں باہر آئے کہ یہ نردوس ہیں نردوس نہیں ہے ان کو صرف اس لیے باہر بھیجا گیا ہے کہ ابھی کیس تو یہ چلے گا ہی چلے گا یہ ان کو جو بھی سائے ہو گئے وہ کرنا ہی پڑے گا اس سے پہلے بھی جب لوگ سبا کے چناؤ تھے تب بھی انہیں جمانت ملی تھی یہ کچھ ٹائم کے لیے باہر آئے تھے اور لوگ سبا کے جب چناؤ بوٹن ہو گئی تھی اس کے بعد یہ پھر جیل چلے گئے تھے وہ تھا اس بار لیکن ارون کیجری وال جب باہر آئے ہیں تو انہوں نے ایک نئی چیچ کر دی جو راجنیتی میں ایک طرح سے بھوچال آ گیا دوستو آپ کو بتا دیں کہ جب یہ جیل میں تھے تب انہوں نے اپنے پد پر ایسے ہی بنے رہے یہ مکھ منتری پد پر بنے تھے اور انہوں نے کوئی استیفہ نہیں دیا تھا اور سرکار وہیں سے چلا رہے تھے جیل سے لیکن اس بار جب یہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب یہ اپنے پد پر نہیں رہیں گے یہ سمجھ لیے کہ اب یہ اگلے چوبیس گھنٹے میں اپنے پد سے استیفہ دے دیں گے تو جب یہ استیفہ دے دیں گے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بولا کہ اب جو نیا مکھ منتری بنے گا اس میں ارون کیجری وال اور منیس سوڈیا کا نام نہیں ہوگا کوئی اور ہوگا تو اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے اب دوستو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر ارون کیجری وال کو ایسا کیا کیا ایسا ہوا کیا کہ یہ اپنے پد سے استیفہ دے دیا ہے دوستو آپ کو بتا دیں گی ماملہ ان کے اوپر بہت ہی گمبیر ہے برشتہ چار کا کیس ہے اور یہ جو عام آدمی پارٹی تھی یہ برشتہ چار کے برود بنی ہوئی پارٹی ہے تو ارون کیجری وال اپنی ایمیج کو تھوڑا سا چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہریانہ میں اس وقت چناؤں ہیں اور اب پانچ مہینے بعد دلی میں بھی چناؤں ہیں تو ارون کیجری وال جو ابھی مطلب آپ یہ سمجھ لئے کہ استیفہ دے رہے ہیں تو کوئی بہت قراندیکاری قدم نہیں ہے ان کا یہ پانچ مہینے بعد ویسے بھی یہ مکہ منتری نہیں رہیں گے پھر ان کو چناؤں میں جانا پڑے گا دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس لئے کئی وجہ ہو سکتی ہے ایک تو ارون کیجری وال اس لئے بھی ہو سکتا ہے استیفہ دے رہے ہوں اس کی پہلی وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب یہ سرکاری فائلوں میں سائن کرنے سکتے ہیں مکہ منتری کاریلے میں جانے سکتے ہیں تو اگر ان کو کوئی کارے کرنا ہے اور چناؤں بالکل نزدیک ہے دلی کے تو فائل میں سائن اگر مکہ منتری نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا پھر ال جی کرے گا ال جی بی جی پی کا آدمی ہے ایسا آپ مان کے چلئے تو ارون کیجری وال جی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ ارون کیجری وال جی بی جی پی کے ہاتھوں میں کھیل لے ہو ال جی سا آپ جب سائن کریں گے تو تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ ابھی ہم مکہ منتری پس سے اتیپہ دے کر عام آدمی پارٹی کے کسی اور نیتا کو اس میں بیٹھالتے ہیں سیٹ پر ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے دوستو کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے سرکار ہیں وہاں پہ جو مکہ منتری ہیں بھگون مانتے ہیں بھگونت مان ہے اور دلی ایک یونین تیریٹری ہے ایک سٹیٹ تو وہاں پہ لیجسلیچر ہے لیکن یونین تیریٹری ہے اور یہاں کے مکہ منتری ہیں ارون کیجری وال تو اگر ارون کیجری وال دلی کے جو مکہ منتری ہیں تو کہیں نہ کہیں دلی پنجاب سے چھوٹا جگہ ہے اور پنجاب کا جب ریوینو اگر دیکھیں گے تو کافی جادہ ہے جیڈی پی کافی جادہ ہے دلی سے تو اس حساب سے دیکھا جائے منجاب کا جو مکھ منتریوں بڑا ہوا اور اربین کیجریوال اگر یہاں پہ کسی اور کو مکھ منتری بناتے ہیں تو یہ سمجھ لیے کہ اربین کیجریوال بھی پارٹی کا سنیوجک ہوں گے جو پارٹی کا سنیوجک کا پد ہے وہ ایک طرح سے پارٹی میں سب سے بڑا پد ہے تو اربین کیجریوال یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دیکھو ہمارے انڈر میں دو دو مکھ منتری ہیں دو راجیوں کے ہیں تو اگر ان کو راجنیتی کیندر کی کرنی ہے تو اس میں یہ دکھا سکتے ہیں اپنا بڑا قد کہ ہمارے انڈر میں کئی مکھ منتری ہیں جیسے کہ کانگریز کی سونیا گاندی جی کرتی ہیں سونیا گاندی جی خود کسی پد پر نہیں ہے لیکن ان کے پارٹی میں جو کئی سیام ہیں وہ ان کے نیچے ہی ہیں سمجھ لیے وہ اتنے بڑپاد ہے تو مطلب ایسا یہ سمجھ لیے کہ اربین کیجریوال ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ کیندر کی راجنیتی کے لیے کچھ کر رہا ہوں لیکن جو بھی ہو دوستو اب دیکھن سمجھ نہیں بچا ہوا ہے بس چوبیس گھنٹے میں پتہ لگ جائے گا کہ اربین کیجریوال جی کس کو سامنے لا رہے ہیں مکھ منتری پد پر بیٹھنے کے لیے ٹھیک ہے دوستو اب یہ بھی ہے اور ساتھی ساتھ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہریانہ میں ان کی جو جمانت ملی ہے ہریانہ میں جو چناؤں ہو رہے ہیں اس میں عام آدمی پارٹی کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کانگریز کو کتنا نقصان ہوتا ہے کیونکہ اربین کیجریوال جی اگر پرچار کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو عام آ بارٹی کو فائدہ ہو گئی ہوگا اور اگر عام آدمی پارٹی کو فائدہ ہوگا تو اس کا نقصان کہیں نہ کہیں وہ کانگریز کو ہوگا ہوتا ہے کانگریز کو ہنتےруд ہے کیونکہ کانگریز کے ہی بوٹٹ کٹیں گے ابھی تک انہوں نے جہاں بھی بوٹٹ کٹے ہیں کانگریز کے ہی ووٹٹٹے ہیں چاہے وہ ڈلی چاہے وہ پنجاب دونوں ہی چگہ ہم کو یہ دیکھنے کے ملا ہے کی عام آدمی پارٹی نے پنجاب آم آدمی پارٹی نے کانگریز کو پوری طرح سے خراب کر دیا ہے ختم کر دیا ہے یہ سمجھ لئے کہ پورے بوٹ لے گئی آم آدمی پارٹی ٹھیک ہے دوستو اب اس پر کچھ اور اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹیڈ ویڈیو لے کر آوں گا دھنیواد